تو وہ شاہ بحیق کی بات تو وہ کلام کرتی تھی چیزیں حضرت گزر رہے تھے کوئی میرے ورگنہ بے کے تصویح پہ پھیرے جب حضرت گزرے تو تصویح بول اٹھی اب تصویح کیا کہتی ہے اور حضرت تصویح کی بات کو لکھتی ہے ہم فرماتے ہیں مالہ کہے کات کی ارے تو کیا پھیرے گا موئی اور تو کی میں نے فیر رہی ہے مالہ کہے کات کی ارے تو کیا پھیرے گا موئی آپ نے فرمائے اس کو چھوڑ مجھے بتا تاکہ میں تیری بات سب کو بتاؤں جا کے پھر جو تصویح بولی حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا اب فرماتے ہیں مالہ کہے کات کی ارے تو کیا پھیرے گا موئی من کا من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو ہے ہاں ہاں من کا من کا پھیر پھیلے فرماتے ہیں جب بتاتی ہوں مجھے میں طاقت کتنی ہے فرماتے ہیں جب اپنا زور دکھا ہوں کہ مجھے رب نے زور کتنا دی ہے لیکن تیری تصویح اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ تنہیں من کا من کا نہیں پھیرہ بھی کوئی پھر تیرا ارادہ ہوئے بھی دھوکہ دینے کا ہے تیرا پلین ابھی بھی پہلے من کا من کا پھیر پھر دیکھ مجھے میں زور کتنے پتر یہ تو پتر لے لی نا ہمارے حاصل تصویح اور ہمیں یہ پکڑا دیا اور یہ ذہن بنا دیا کہ تصویحیں صرف مولویاں سے پیران لئی آئی ہیں نہیں تیرے لئے بھی کبھی اس کو اچھی نیت سے پھیر کے دیکھ پھر ہوتا کیا ہے مالہ کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے من کا من کا پھیر دے محبوب ملا تم تو یہ کیونکہ من کا من کا پھیرا تھا اور پھر تصویحیں بھر رہی تھے اور کیا جی والا ذکر اللہ اکبر سب سے بڑا اللہ کا نام سب سے بڑا اللہ کا ذکر اور وہ ال کر رہا ہے اب ظاہر ہے جی آگے بھی اللہ کا ایک نظام ہے اللہ نے کم و پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو بیجا تاکہ وہ مخلوق کو میرا راستہ دکھا یہ نظام ہے اللہ کا ذکر اب ادھر بھی وہی نظام چلنا تھا کوئی نہ کوئی بیچ میں بندہ آنا تھا اس نے راستہ دکھانا تھا وہ لکھا ہے وہ حضرت جنید بغدادی کا زمانہ مبارک تھا اور حضرت جنید بغدادی کی عادت تھی کہ اب اثر کے بعد اس سیر مبارک فرمایا کرتے تھے حضرت جنید دست میں ممول اپنی گھوڑی پہ بیٹھ کے سیر کے لئے نکلے اب آپ کا راستہ تھا دھائیں جانے آپ گھوڑی موڑیں دھائیں طرف گھوڑی جائے دھائیں طرف آپ ادھر لگام کھینچیں لیکن گھوڑی جائے آپ نے بھی خیال فرمایا روز جانے والی آج اس کو کیا ہو گیا بڑا سیانہ جانور ہے جی گھوڑا راستہ اس کو تقریب بنیا میں ادھر پھیرتا ہوں کیونکہ اللہ والے تھے سمجھ گئے ایک اور راز ہے آپ نے گھوڑی کی لگامیں چھوڑ دیئے دیکھو کہاں جاتی ہے وہ گھوڑی وہاں جا کے کھڑی ہو گئی جہاں وہ دل جلا اپنے اللہ کو پکار رہا تھا آپ سمجھ گئے اس کا جس مجھے گھینچ کلایا آپ نیچے اترے اس کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا سلسلہ علیہ قادریہ شریف اس کے سینے میں منتقل کیا دل روشن ہو گیا دل ذاکر ہو گیا دل جاری ہو گیا سینہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت سے جناب معتر ہو گیا اندر سینے میں چھال اٹھے دیئے اللہ اللہ کے رسول کی محبت کی اب دل طریقت تصوف میں ایک کیفیت ہے جس کے لئے بولا گیا قبض کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ انوار و تجلیات کا سلسلہ منکتے ہو جاتا ہے دل دیوہ بجھ جند ہے حضرت کچھ ہو جاتا ہے بندے سے تو پھر کیا ہے پھر اپنے پیرو مرشد کی طرح رجوع کرنا پڑتا ہے وہ پھر نظر کرم فرماتے ہیں تو وہ جو بجھا دیا ہے وہ فیل جا لوٹتا ہے آپ نے اسے فرمایا تو جانتا ہے میں کون اس نید کی حضرت آپ نے فرمایا میں جنید بغدادی ہوں کہتا ہے یا اللہ تیرا نام کتنا پاک ہے جب کوئی تیرے در پہ آکے خالص ہو کہ تجھے پکارتا ہے تو تُو جنید کو بھیج دیتا ہے آپ نے فرمایا بھائی کبھی کوئی معاملہ ہو کوئی کوئی بجھ جائے دیا یا کوئی معاملہ ہو تو تُو اس طرح کرنا بغداد شریف میری خان کا میں آنا میں پھر سلسلہ ادھر سے جوڑ دوں گا کاش اللہ ہمیں بھی اتنا پکا ہی معاملہ تا کر دے وہ آگے سیرز کرتا ہے حضرت یہ تو بتائیں اب میں آیا ہوں کہ آپ آئیں آپ نے فرمایا یار اب تو میں ہی آیا ہوں وہ آگے سیرز کرتا ہے حضرت میں اس پاک کے دروازے پہ آ بیٹھا ہوں اگر ضرورت ہوگی تو پھر کسی کی گھوڑی موڑ دے گا اتنا تقویٰ کتھ ہے حضرت یہ ڈا پکا کتھ ہوں لابہ کے لئے یہ حضرت اتنا تقویٰ کتھ ہے حضرت کیا کہ فرمائے آئے ہوں کہ آپ آئیں نہیں آئے ہوں میری گھوڑی موڑی گئی ہے تیری طرف میں تو پانی پلانے نکلا تھا میں تو سیر کے لئے جا رہا تھا میں اس کو دائیں کھینچتا تھا یہ بھائیں کو زور لیتی تھی میں سمجھ گیا کوئی راز ہے جب تیرے پاس آیا تو سمجھا میں سمجھ گیا تیرے لئے بھیجا گیا اس نے کہا حضرت پھر مہن نہیں آنا میں مالک دے بھوئے بھائے گئے ہمارے لوڑ پھے گئے پھر کسے دیکھوڑی موڑے گا اتنے ہی پکا ہونا چاہیے اتنے ہی اپنے اللہ پہ یقین کامل ہونا چاہیے باپ پھر بنتی ہے اس لئے تو تصویح پھری پر دے لے نہ پھرے لے کی لئے نا تصویح پھڑ کے مالا کہے کات کی ہرے تو کیا پھرے گا من کا من کا پھر دے محبوب ملا تو 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 من کا من کا تو کھڑا تو ہو تو بندیاں کسی پایا پہراتے پارتے پائے ساڑے بھی کھلو تے جائے ایک وڑی کھلو بس پھر دیکھ ہمیں تجھے سلیمان جب بھی ٹیسٹ کیا تو فیر سلیمان جب بھی تیرا امتحان لیا تو زیرو کبھی تے پہراتے پار پا پھر دیکھ ہم تجھے اپنے جلوے دکھاتے ہیں یہ سپیشل نوجوانوں کے لئے ہے اب تو حضرت جی حالات اس طرح کے نوجوان کیا اور چالیس والے کیا اور پنتالیس والے کیا اور پچاس والے کیا سب خطرے میں ہیں جس کو اللہ بچا لے اس طرح کا دورہ یا باہر ہر کوئی خطرے میں جس کو اللہ بچا لے جس کی اللہ حفاظت کرے یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے صوفیہ کا تذکر ہے اس میں حضرت جی اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ شہر بسرہ میں کوئی بزرگ تھے تو ان کے جسم سے کسطوری کی نسک کی خوشبو آیا کرتی تھی حضرت جی لکھا ہے کہ وہ خوشبو اس قدر زیادہ تیز تھی کہ حضرت جس گلی سے بھی گزر جاتے ہیں لوگ بھی ہکا کرتے تھے لگتا ہے نسکی رحمت اللہ گزر کے گئے ہیں کیونکہ جسم سے خوشبو آتی تھی اس لئے اصل نام لوگوں کو بھول گیا لوگوں کو یاد رہ گیا مسکی لوگ ان کو مسکی کا کرتے تھے کیونکہ آپ کے جسم سے مشک کی کسطوری کی خوشبو آیا کرتی تھی لکھا ہے جب حضرت نے مسجد میں داخل ہونا داخل ہوتے لوگوں نے کہنا مسکی رحمت اللہ ہی تعلیٰ لائے آگئے اصل نام لوگوں کو بھول گیا ان کا نام ہی پڑ گیا مسکی مشک بار جس سے مشک کی کسطوری کی خوشبو آیا وہ لکھا کہ ایک دن کسی نے بڑا اسرار کر کے نا حضرت سے پوچھا حضرت آپ کون سی خوشبو لگاتی ہیں میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا تو حضرت یہ جو آپ کے جسم سے کسطوری کی خوشبو آتی ہے یہ کیا ہے آپ نے فرمایا میرا واقعہ بڑا عجیب ہے حضرت سنائیں ہمیں فرمایا میں جب جوان ہوا نا تو میں صرف جوان نہیں ہوا اللہ نے شرم و حیاء کے زیور سے بھی مجھے ہراستہ کر رکھا تھا اللہ نے شرم و حیاء کی دولت مجھے وفر مقدار میں آنکھیں نیچی رکھنی یہ شرم و حیاء ہے نا آنکھیں نیچی رکھنی چلتے ہوئے حضرت ایسے ایسے نہیں چلنا نہیں نگاہیں نیچی رکھ کے چلنا یہ شرم و حیاء کی دولت نہیں تو اب تو دوک کی بات ہے حضرت جی کبھی مردوں میں بھی ہوا کرتی تب تو عورتوں میں بھی کوئی نہیں رہی ہے تب تو وہ بھی اس طرح چلتی ہیں کہ خود اپنا بچا کے چلنا پڑتا ہے ویسے تو سفر پہ رہتے ہیں بڑی کم نوبت آتی ہے کہ کبھی کسی گلی سے گزرنا پڑے اگر گزرنا پڑے تو بھائی خوف آتا ہے ہو کیا گیا اور کبھی یہ دولت مردوں کے پاس بھی ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتے چلا کرتے تھے جس کی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ کہتے ہیں والد صاحب بھی صالح تھے اور ان کا نیک ہونا ہاں مجھ پہ بھی اثر انداز ہوا تھا ظاہرہ ذریعی بے نماز کا بچہ بے نمازی ہوگا ٹھیک ہے جی اکثر و پیشتر اور جو نمازی ہے اکثر و پیشتر اس کا بچہ بھی نمازی ہوگا کیونکہ اس کو فکر ہوگی کہ بھائی میں اپنے بچے کو بھی نماز کیلئے ہوں جو خود قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے اس کے بچے بھی کریں گے آگے سے جو خود ذکر و ذکار کرنے والا ہے آگے اس کے بچے بھی کریں گے جو انہا میری تعلیم و تربیت کا بڑا خیال رکھا اور اللہ نے پھر مجھے شرم و حیاء کی دولت سے نواز رکھا تھا حضرت مسکی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک دکان پہ کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا حسب معمول میں دکان پہ کام کر رہا تھا ایک بڑی آئی اور اس نے آکے کچھ کپڑے پسند کی اور پسند کر کے میری طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیجیں میری مالک انہیں جو جو کپڑے اس میں سے رکھنے ہوں گے وہ رکھ لے گی اور جو نہیں رکھنے ہوں گے وہ واپس بھیج دے گی اور جو رکھیں ہوں گے ساتھ ان کی قیمت بھی اس بچے کے ہاتھ بھیج دے گی حضرت مسکی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی میں نے وہ کپڑے اٹھائے اس بڑیہ کے ساتھ چلا گیا ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوا ایک کمرے میں مجھے بٹھا دیا گیا ایک عورت آئی اور اس نے آکے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میرے کمرے کو چٹھن کنڈی لگائیں مگھور آ گیا پھر وہ میرے پاس آکے بیٹھ گئی میں اٹھ کے اس سے تھوڑا دور جا بیٹھا دیکھن اس حوطت اس پہ شیطان اور شہوت غالب تھی اس نے میرے سامنے اپنے ارادہِ بد کا اظہار کیا اور مجھے دعوتِ زنا دی میں نے اسے کہا کچھ خدا کا خوف کہا کیا تجھے اس بات سے ڈر نہیں آرہا کہ اللہ پاک تجھے اور مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک تجھے اور مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن اس وقت اس پہ شیطان سوارت شہوت کا غلبت نہ خدا نہ خدا کا رسول نہ قبر نہ حشر نہ سوال نہ جواب نہ رب کے حضور پیش ہونا اسے کچھ اس وقت یاد نہیں تھا بس وہ یہی ارادہ رکھتی تھی کہ میں اس سے اپنی نیتِ بد اپنا ارادہِ بد پورا کرلوں جس کی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ کو فقارا اور اس وقت میرے دل میں ایک بار ڈالی گئی میں نے اسے کہا چل اگر تُو نہیں باز آتی تو مجھے پشاپ کی حاج دیتا ہے میں ذرا بیت الخلا ہو اس نے کہا حضرتِ مسکی فرماتے ہیں کہ جو میں بیت الخلا میں گیا تو وہاں ظاہر ہے گندگی انسانی غلازت پڑی ہی تھی اور فرماتے ہیں میں نے بڑا حوصلہ کر کے نہ وہ غلازت اٹھائی اور اس کو اپنے چیرے اور اپنے جسم پہ نہ مل لیا ہائے 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 جتنا برا آل حضرت ہم موقع دھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی گناہ کا موقع ملے لیکن کیسا سونن دور تھا کہ گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے مو اور سارے جسم پہ انسانی پخانہ انسانی غلازت مل لی افرماتے ہیں جو میں باہر آیا نا تو مجھے اس حال میں دیکھ کے پاگل پاگل کا شور مچا اور وہ کنڈی کھول کے نہ بھاگ گئے میں ابھی باہر نکلا ایک باغ میں پناہ نہیں وہ ہمیں نے اپنا سارا کچھ جو ہے نہ اس کو دھویا اپنے رب کا شکر ادا کیا یا اللہ تو نے بچا دیا حضرت مسکی فرماتے ہیں جب میں رات کو سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی میرے چہرے اور میرے جسم پہ اپنا ہاتھ پھیر رہے خواب نہیں میرے چہرے اور میرے جسم پہ اپنا ہاتھ اور خوابی میں مجھے پوچھ رہے کیا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں حضرت مسکی فرماتے ہیں کہ وہ خوابی میں مجھے پوچھ رہے ساتھ جو چہرے اور جسم پہ ہاتھ پھیر رہے ساتھ پوچھ بھی رہے کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں فرماتے ہیں میں نے تو سوال کا جواب نہیں دیا خود سوال کر کے خود ہی جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اللہ کا مقرف فرشتہ جبرائیل امین ہوں پہلے سوال کر جانتا ہے میں کون اور پھر خود سوال کا جواب دیتے ہیں میں اللہ کا مقرف فرشتہ جبرائیل امین آپ فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھانا تو میرے سارے جسم سے قسطوری کی خوشبو آ رہی تھی آپ فرماتے ہیں یہ حضرت جبرائیل امین کے دست مبارک کی برکت ہے ہاں سلمان کہتے ہیں تم ہی عوض واسطے چھاڑو نا میرے تینویں جبرائیل خواب چھو میں لڑنا آنگی لیکن کسی کو شوق انہی جبرائیل کو ملنے کا سارے چٹے رنگتے مر گئے ہیں دلتا سی کسی کو شوق انہی جبرائیل کو ملنے کا مر گئے چٹا رنگوے کے پاغل ہو گئے شدائی ہو پاغل ہو گئے چٹا رنگوے کے سی نہ کسے نون ہے ہی نہیں کسے نون جبرائیل نے ملنے کا شوق آئے گا کہ ملنے تجھ سے تو کبھی بھچ تو صحیح کبھی صرف اس کے لیے گناہ تو کر سکتا تھا لیکن تو صرف اس کے لیے نہ کار آئیں گے تجھے جبرائیل خواب میں ملنے آئیں گے کس کو ملے اسی لئے تو میاں محمد بخش پر روک کہتے ہیں نا کہتے ہیں کی چٹے رنگ پچھے رابت رابدہ رسول چھڑا لگائیں پانڈ نال نیو لگانا ایک اڑی دا نہیں ہے اور چلے آجے کوئی ویکھیا بھی یہ تو نظر نہیں ہی کار اور اے سوچ جی اے ڈا سونا ہیں تو کربان جوہا جنہیں بنایا وہ کڑک زونا پہ گا پانڈے جی پہ ہی گئی نظر میاں پتھلے کارو گاتے ہیں اور اے سوچ جی جی کون کہا کہ اے ڈا سونا کر چڑے تو کربان جوہا گھر آپے کی ہوئے گی اور دا محبوب کی ڈا سونا آئے گا میں نہیں ہی کھاں ویکھا میں انہوں ویکھنا ہے دن وہ کھان گے پھر تو کڑی انہا واسدے ملتے سہی اپنے آپ تے گھوم کہ نہیں یار میرا اپنا راز نہیں کرنا ایس طلاب بچندہ چارہ کوئی نہیں تو کڑی مل اپنے تھی پھر جب جبرائیل نو پہ جنگے جا ساڑے واسدے گھوم اللی آسو جا اے جسم تے آت پیر اے چون کستوری دی خجب ہوائے گا پانڈے نال نیو لگانا اے کڑی دانائی آئے ہوا میاں صاحب کتے بیگل گئے عزیج کٹا سنونا پانڈے نال نیو لگانا اے کڑی دانائی نیو لگائیے اُس کاری گرنل جنگے چیز بڑائی ہے نیو لگائیے نیو لگائیے اُس کاری گرنل جنگے اے چیز بڑائی ہے پھر کتر سن لو جو بچ گیا پھر وہ کیا کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرہا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اُس کا ٹھکانہ ہے یہ لکھائی جی امامیں کتنا سونا دو یار بس اب اس دور کو یاد کر کر کے رو ہی سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اللہ معاف کرے وہ لکھائی جی امام احمد بن حنبل کے پاس نہ دو دہنیں آئیں آگر ارز کرتی ہیں حضرت مسئلہ پوچھنا ہے پھر میں پوچھو وہ ارز کرتی ہیں حضرت ہم نہ کپڑا بناتی ہیں اور زیادہ تر ہم کام رات کو کرتی ہیں ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہیں قرآن پڑتی ہیں ساتھ ہم کپڑا بناتی ہیں پھر میں ٹھیک ہو گیا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ چراغ میں نہ وہ تیل ختم ہو جاتا ہے دیا بجھ جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتی ہیں ہم پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں اب حضرت وہ کپڑا جو دیئے کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے اور جو بنتا ہے چاند کی روشنی میں ظہر چاند کی روشنی اتنی تیز تو نہیں ہوتی تو اس کپڑے کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی تو مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جب بزار کپڑا بیچنے جائیں تو بتا کے بیچا کریں یہ دیئے کی روشنی میں بنا ہے یہ چاند کی روشنی میں امام صاحب حیران ہو گئے عرض کرتی ہیں پھر حضرت ابھی مسئلہ مکمل نہیں ہوا فرمایا کہ حضرت بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دیئے بوجھ جاتا ہے لیکن وہ رات یہاں تو چاند نہیں رات نہیں ہوتی یہاں ویسے ہی اوپر بادل ہوتا ہے چاند کی روشنی تو ہوتی نہیں پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں جو ان کا دیئے جال رہا ہوتا ہے تو ہم ذرا کپڑا اس سائیڈ پہ کر کے بنا لیتی ہیں لیکن استعمال ہم بھی کر لیتی ہیں تو آیا یہ چوری میں شمار تو نہیں ہوگا امام صاحب روپڑے اوہ قربان جاؤں ہو اتنا تقوی امام صاحب روپ اتنا تقوی آپ نے پوچھا کتھوں آئیں ہوں کس گھر سے آئی ہو تو ہوں اتنا تقوی کتھوں آئیں ہوں وہ بچیاں آگے سے کہتی ہیں ہم اللہ کے ولی حضرت بشر حافی کی بہنیں ہیں آپ نے فرمایا تو انہیں مسئلہ پوچھا تھا میں تب بھی سمجھ گیا یہ کسی عام گھر سے ہو بھی نہیں سکتی کتھے گئے اور یاد رکھنا پتر سپیشلی نوجوان بیٹھے پتر اللہ کی مدد تب بھی آئے گی جب تقوی آئے گا جتنی دیر تک ہم نے کم تولنا دھوکہ دینا فراڈ کرنا نہ چھوڑا اللہ کی مدد نہیں آئے گی اس کے لئے ہمیں تقوی کے راستے پہ نہیں آئے گی مد وَعْلَمُوا اُرْ جَانْ لُو أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَقِيمِ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے کتنا تقوی آدھر چار مسئلے فرمایا جڑا چاندی روشنی یہ دسیئے جا کے کہ یہ دیئے کی روشنی میں بنایا کوالٹی ٹھیک ہے یہ چاند کی روشنی میں بنایا کوالٹی ٹھیک ہے ہم سائےوں کا دیا ہمارے لئے نہیں جلا اپنے لئے جلایا یوز ہم نے بھی کر لیا کہیں چوری تو نہیں شمار ہوگی کیا ہو رہے بازاروں میں کیا کر رہے ہیں ہم دکاندار کیا ہو رہے ہیں انہوں نے ایک کی گل کا تقوی پھر مدد اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت سے عراستہ کر دے